السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل سوپر گیلری کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی تو آج ہم بات کریں گے ڈریسز کے بارے میں کہ ہم لوگ ون تھاؤزن میں کیسے ایک اچھا سا ڈریس تیار کر سکتے ہیں چلیے چلتے ہیں فرسٹ ڈریس کی طرف جی تو یہ ہمارا فرسٹ ڈریس ہے سکائی بلو کلر میں یہ تھری پیس سوٹ ہے اس کا سکائی بلو شرٹ ہے پرپل لائننگ میں اس کا ٹروزر ہے اور ساتھ میں ان دونوں کمبینیشنز کلرز میں ڈپٹا ہے سب سے پہلے میں کوئی ڈپٹا کا ڈیزائن کھول کے دکھاتی جی تو یہ ڈپٹا ہے ڈپٹے کے چاروں سائٹ پہ سکائی بلو کلر کی پٹی لگی ہوئی باریک سی اور ڈپٹے کا ڈیزائن کچھ اس طرح سے ہے سکن در روڈز کی پٹی پٹیاں بھی بنی ہوئے ساتھ میں لائننگز بھی ہے لائننگز بھی ہے لائننگز بھی ہے لائننگز بھی ہے سکنگ پر بائنگر کی لائننگز ہیں لون کا ڈپٹا ہے کافی سوفٹ ڈپٹا ہے اور اسی ڈپٹے کے چاروں سائٹ پہ سکائی بلو کلر کی جو پٹی لگی ہوئی ہے اسی کلر میں میں نے شرٹ کا کپڑا لیا سکائی بلو کلر میں اور ڈپٹے کے در جو پرپل کلر تھا اس کلر کا میں نے لائننگ میں پرپل ٹروزر کا کپڑا لیا اور ٹروزر کے نیچے میں نے شرٹ کے کپڑے کے ساتھ اس طرح جی پی کے ساتھ ڈیزائنگ کر دی اور اس کے اوپر ایک موٹف لگا دیا یہ موٹف آپ کو بزار سے ایزیلی فورٹی ٹو فٹی روپیس میں مل جائے گا اس موٹف کی وجہ سے کافی ایلگنٹ لک آ رہی ہے ٹروزر کی اچھلی اب ہم چلتے ہیں شرٹ کی ڈیٹیلز کی طرف جی تو سب سے پہلے شرٹ پہ دونوں سائٹس پہ میں نے ایک ایک پینل بنایا اور اس پینل کو میں نے بلیک اٹیچ ہنگ لیس کے ساتھ اٹیچ کیا اس کا پر اٹیچنگ لیس سیڈی لیس پہ بول سکتے ہیں اس کے اندر سے سکین نظر آ رہی تھی اس لئے میں نے اس اٹیچنگ لیس کے نیچے ایک اپڑا اٹیچ کر دیا جب لیس اٹیچ کی تو اس کے ساتھ ہی یہ نیچے سلائی کے ساتھ کپڑا اٹیچ کر دیا تاکہ اس کے نظر نہ آئے یہ دیکھیں ہم نیچے سے صرف کپڑا ہی نظر آ رہا ہے اور جو دونوں سائٹس پہ میں نے پینل بنائے تھے ان پینل پہ میں نے ایک لیس کے ساتھ ترچی لائنے بنا دی لیس کی یہ لیس ملٹی کلرر میں تھی اس میں سکائی بلو پرپل گرین گری ملٹی کلرر ہیں اس میں کافی سوفٹ سی یہ لیس ہے یہ دیکھیں جو لیس میں کلرر ہیں سیم وہی جو لپٹے میں کلرر سیم میچ کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو وہی اس طرح میں نے پینلز پہ دونوں سائٹس پہ درشی اس طرح سے لائنز لگا دی اس کی لیس کی اور پینل کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے نیچے ٹروزر کے کپڑے سے پیسٹ لگا دیا اب ہم چلتے ہیں گلے کی ٹوٹیل کی طرف کلہ میں نے گول بنایا اس کے اوپر میں نے ٹروزر کے کپڑے کے ساتھ ایک کپڑا ڈیچ کیا اس کا اس کا ایک پیسٹ ڈیچ کیا اور اس کی پیسٹ کیپ کو ڈیچ کرنے کے پاس اس کی سلائیوں کو چھپانے کے لیے میں نے بلیک کلر کی لیس لگائی اس کے پر تاکے سلائیاں نظر آئے اور اس کپڑے کے اوپر میں نے شرٹ کے کپڑے کے ساتھ یہ سکیئر بنا کے لگا دیئے اور ان سکیئرز کے اوپر میں نے ایک ایک بٹن لگا دیئے فور سکیئرز فور بٹن جی تو نیکس چلتے ہیں اب ہم اس کے بازو کی ڈیٹیل کی طرف جی بازو میں میں نے ٹروزر کے کپڑے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پٹیاں کٹ کے اور اس بازو کو پہلے سینٹر سے کپڑا کٹ گیا پھر اس پٹیوں کو اندر اٹیچ کر کے بازو کی دونوں سائٹس چھوٹ دی میں نے کریپ کریپ کر کے پٹیاں لگائیں تاکہ زارہ سکیئرز نہ نظر آئے یہ بازو کی فائنل لک یہ شوٹ کی بیک سائٹس پہ جس پینل کو جس لیس کے ساتھ فرنٹ سے ٹیچ کیا تھا اسی لیس کے ساتھ بیک سائٹس پہ بھی ٹیچ کیا اور اند پہ جو ہے وہ پیچ لگا دیا ہے مور آئی ڈی از جی تو اسی شرٹ پہ جو میں نے ڈیزائن بنایا ہے اس کے مطلق میں اور آپ کو کچھ آئی ڈی از دوں گی کیا آپ اس کو چینج کر کے کیسے اور کی ڈیزائن بھی اس پہ بنا سکتے ہیں جیسے یہ نیچے پیچ ہے ٹراؤزر کے کلر میں الائنی میں تو آپ اسی کپڑے کے ساتھ اوپر یہ کپڑا لگانے کی بیسا ہے آپ اس پہ جیکٹ بنا سکتے ہیں جیسے یہ آپ کو لیپ سائٹ پہ نظر آ رہی سکرین پہ اس طرح کی آپ اوپر جیکٹ بنا کے اور جسٹ دو پینلز اور کو کسی لیس کے ساتھ جیسے یہ بلیک یا کسی بھی سکائی بلو لیس کے ساتھ ہی اٹیچ کر سکتے ہیں اور سائٹ پہ جو پینلز کے اوپر میں نے لیسز لگائی ہوئی ہے یہ آپ کٹ کر سکتے ہیں یہ آپ نہ لگائیں نیچے ایک پیچ لگا لیں اوپر ایک جیکٹ بنا لیں سمپل اور بازو آپ ایسی ہی رکھیں آپ چینج کر سکتے ہیں جی تو اب چلتے ہیں سیکنڈ ڈریس کی طرف جی تو یہ ہمارا سیکنڈ ڈریس ہے یہ شوکنگ پنگ شرٹ ہے اور اس کے ساتھ وائٹ روزر ہے یہ ڈریس کی فرس سائٹ ہے اور یہ ڈریس کی بیک سائٹ ہے چلیں اب ہم اس پرس کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں یہ اس کا ڈبٹا ہے پہلے میں اس ڈبٹے کا ڈیزائن کھول کے دکھاتی ہوں یہ ڈبٹا کچھ اس طرح سے ہے اس کے دونوں پلوں جو سائٹس پہ لائننگ ہے اور اس کے سینٹر میں مکس کلرز ہیں جیسے پینٹنگ میں ہوتے ہیں اور ڈبٹے میں جو شوکنگ کلر تھا اسی کلر کے ساتھ میچ کر کے میں نے شرٹ کا کپڑا لیا اور ڈروزر میں نے وائٹ کلر میں لیا اور شرٹ کی فرس سائٹ پہ میں نے جو ڈبٹے میں کلرز تھے اسی کلرز میں مجھے بزار سے گلہ مل گیا تھا وہ میں نے اس شرٹ کے اوپر لگایا اور گلے کے اوپر میں نے بٹن لگا دیئے یہ سیکس بٹن میں نے پنک لیڈ میں لگایا گلے کے ساتھ کا ہی ہے میں نے موٹی ویک بازو پہ لگایا اور اس کے آگے وائٹ کلر کی پائپن کر دی دوسرے بازو پہ بھی سیم ایسی اور گلے میں جو کلرز ہیں جیسے اس پہ کام ہوئے اسی کے ساتھ میچنگ ایک پیس میں نے شرٹ کی فرنٹ سائٹ پہ لگایا اور اسی کے ساتھ کا پیس ایک میں نے شرٹ کی بیک سائٹ پہ لگایا شرٹ کی بیک سائٹ پہ یہ آپ کو لائننگ میں پرنٹ نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ پرنٹ نہیں ہے یہ میں نے مختلف کلرز کا کپڑا لے کے اس کے ساتھ دیزائننگ کی ہے جیسے دوبٹے میں کلر تھے گرین، اورنج، لائٹ یالو، لائٹ پنگ، وائٹ ان سب کلرز کا کپڑا لے کے میں نے یہ بیک سائٹ پہ اس کی دیزائننگ کی ہے اس کو ریلی ورک بولتے ہیں یہ میں نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے اس کپڑے کو اٹیچ کیا جاتا ہے سوئی کے ساتھ دوسرے کپڑے کے اوپر یہ دیکھیں اس کی بیک سائٹ پہ جو سوئی کے ساتھ میں نے اٹیچ کیا اس کے سٹیچز نظر آ رہے ہیں اگر میں اس کو سوئی کی بزائے سلائی مشین کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتی تو یہ ایک اپ لکھ ہوتی لیکن یہ سوئی کے ساتھ کیا اس لئے اس کو ریلی ورک بولتے ہیں جو فرانٹ اور بیک پہ میں نے پیش لگایا اسی کی ساتھ کا پیش میں نے ٹروزر کے نیچے بھی لگا دیا یہ دریس کی فائنل لکھ جی تیسے دریس کے بارے میں مور آئیڈیاز جیسی لاسٹ دریس میں میں نے دونوں سائٹ پہ ایک پینل بنایا ہے اسی شوٹ کے پر بھی دونوں سائٹ پہ ایک پینل بند سکتا تھا اور اس پینل کو ہم وائٹ لیس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں یہ والی وائٹ لیس جس کو سیڈی لیس پہ بولتے ہیں اس لیس کے ساتھ ہم دونوں سائٹ پہ پینل سکوپ اٹیچ کر دیتے ہیں یا اس لیس کی بجائے جیسے بیک سائٹ پہ دوسرے کپڑے کے ساتھ سوئی کے ساتھ سکوپر کام کیا ہے ایسی ہی ایک لائن دونوں سائٹ پہ جیسے بیک سائٹ پہ تھی تو فرنٹ پہ دونوں پینل پہ بند سکتے تھیں دونوں سائٹ پہ پینل پہ یہ لیس لگ جاتی اور نیچے اس کے یہ پیش کی بجائے اگر ٹرونزر کا کپڑا وائٹ لگ جاتا اور اس کے کپڑے کے اوپر جیسے بیک سائٹ پہ ڈیزائننگ کی ایسی کچھ پھولوں کی ڈیزائن پھول بنا کے کپڑے سے بہت total stitch اسی طرح اوپر شرٹ پہ بھی ٹرونزر کے ساتھ کا وائٹ کپڑا لے کے اس کو لگا کے اور اس کے اوپر جیسے بیک سائٹ پہ ڈیزائننگ کی گئی ہے ویسی اس وائٹ کپڑے کے اوپر ڈیزائننگ کر دی جاتی ہے جس طرح بیک سائٹ پہ لائنس میں جانگیا میں ضروری نہیں ہے اسی طرح لائنس میں جانگیا جائے فرنٹ پہ آپ مکلے پھول بنا کے وہ بھی اسی بھرک میں آپ کر سکتے ہیں بازو میں بھی جیسے ہم بیک سائٹ پہ لائننگ کے ساتھ کپڑا ٹیش کیا مطلیف کلرز کا ایسی ہی بازو کے اوپر بھی اسی طرح ہم یہ لائننگ کے ساتھ ڈیفرنٹ کلر کا کپڑا ٹیش کر سکتے تھے گھر میں اگر کوئی نیو ڈبٹا پڑا ہو تو آپ اس کے پر اس طرح ڈیزائننگ اس کے ساتھ میچ کر کے کر سکتے ہیں چلیں جب چلتے ہیں تھرڈ ڈریس کی طرف یہ تھرڈ ڈریس لائٹ پنگ کلر کا اس کے پر وائٹ کام ہے یہ میں نے کچھ سٹیچ نہیں کیا یہ میں نے چیزب سے لیا ہے یہ میں اس لئے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس طرح کا کپڑا بزار میں آسکر بہت زیادہ ہے یہ کپڑے کے اوپر اس طرح ایمبورڈری ہوئی ہوئی ہے اور یہ ایمبورڈری بہت زیادہ انہیں ہیں اس کے ٹروزر بھی بن رہے ہیں اس کپڑے کے اور شرٹ بھی بن رہی ہیں تو آپ بزار سے اس طرح کا کپڑا لے کے اس کی شرٹ بنا سکتی ہیں تو ٹروزر بھی بن رہے ہیں اور اس بین کے اندر ٹرائنگل لیسل اندر لگائی ہوئی ہے اور جو آگے بین بنا ہوا ہے اس کے بتین بٹن وائٹ کلر کے لگے ہوئے ہیں یہ بھی بہت زیادہ فیشن میں ہیں ہی لیسل اور اس طرح بٹن اور یہ گلے کا جو سٹرائل ہے اور شرٹ کے نیچے تین پلیٹس ڈالی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس طرح تین پلیٹس ڈالی ہوئی ہیں ایک دو تین بازو کے اندر اٹیچنگ لیسل لگائی ہوئی ہے سیڈی لیسل اور اس لیسل کے ساتھ ٹرائنگل لیسل لگائی ہوئی ہے جو اوپر گلے پہ تھی اور بیک سائیڈ اس کی سمپل ہے یہ اس کے ساتھ ٹرائزر میں نے کھوڑ سٹیچ کیا ہے جس طرح کا کپڑا شرٹ کا ہے اس پر کام ہوا اسی طرح کا کپڑے کا میں نے ٹرائزر کا کپڑا لیا اور اس کو میں نے کھوڑ سٹیچ کیا ہے ٹرائزر کے نیچے میں نے اس طرح کٹور کر لیا چلیں جی یہ ہمارا تھا تھرڈ ڈریس آپ کے گھر میں بھی اگر آپ کے پاس کوئی اچھا ڈبھٹا اچھی حالت میں گھر میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایسے ڈریسز بنا سکتی ہیں بہت ایزیلی 1000 میں آپ کا ایک ڈریس کمپلیٹ ہو جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تینکس فور واشنگ اللہ رہا ہے